پونچ زلہ میں حاجیوں کا پہلا جتہ حج کے لیے کیا گیا روانہ زلہ کے سنگوڑ مینڈر اور پونچ سے سات بسوں میں ڈیر سو کے قریب حاجی پیر کی گلی مگر روڑ سے سر نگر کے لیے آج روانہ ہوئے وہاں سے انہیں بائے اور حج کے لیے روانہ کیا جائے گا صبح زلہ پرشاسن کی طرف سے حاجیوں کو پونچ سے روانہ کیا گیا تھا اس کے بعد پونچ اور مینڈر سے آئی حاجیوں کی گاڑیوں کو سنگوڑ میں سواگت کیا گیا وہاں سے کڑی سوکشہ کی بیچ بایا مگر روڑ حاجیوں کو سر نگر کے لیے روانہ کیا گیا کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو ہم ان کو مبارک بھی دیتے نحیت واجب الاحترام اجاز کرام زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے آپ کو اللہ نے قبول کیا آپ سب محبوب بے دشریف لے جا رہے ہیں میں صرف اس قدر بات کروں گا کہ میں نے امام غزانی رحمت اللہ علی کی کیمیت سعادت میں پڑھا تھا کہ امام صاحب نے حدیث کی کو منصوب کر کے یہ کہا فرمایا کہ جو بھی انسان تاہیدار انبیاء علیہ السلام کی امت کی بہتری حفاظت کرم کے لیے دعا مانگتا ہے اور آپ کو لائیں اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا امیر گریب سب کو عیدگا کمیٹی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں خیر مقتم کرتا ہوں اس کے بعد جو حجاج کرام سفر محمود پر جا رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہ سفرست میں اتار چڑھاؤ آئیں گے دوسرے کا خیال رکھیں 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 موسیقا ہج کے لئے روانہ ہو رہے ہیں کتنے خوش نصیب لوگ ہو آپ کہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہو جو شخص اللہ کا مہمان ہوا اس کی کیا مثال ہے اس کے خاندان کو سو سو مبارک ہوتی ہے کہ میں اللہ کا مہمان بننے جا رہا ہوں اور جب اللہ کے مہمان بننے کے لئے وہ یہاں سے گھر سے جاتا ہے تو کئی رحمتیں جو ہیں ان کے پچھلوں اور اگلوں پہ ہوتی ہیں پھر میں مکہ سے جب وہ مدینہ کے لئے جاتا ہے تو اللہ کے نبی کا مہمان ہوتا ہے جب اللہ کے نبی کا مہمان انسان ہوا تو دنیا اور آخرت میں اسے اور کوئی چیز نہیں چاہیے توٹل ڈسٹک سے ہمارے پنچ سے پنچ سے حاجی ساہیوان ہمارے پنچ اور مانڈی کے اس کے علاوہ ہمارے حاجی ساہیوان مینڈر سے اور سورنکوٹ سے جو ہمارا پورا جتھا جاتھا حاجی ساہیوان کا وہ کاربان نکلے گا شینگر کے لئے اور اس میں ہمارے طرف سے لوگوں کو لانے کے لئے مانڈر اور سورنکوٹ اور مینڈر اور پنچ سے اس کے علاوہ بھی حج کمیٹی کے طرف سے پورا جو ہے یہاں سے لکے شین اگر تک اور ہمارا جو نیکسٹ جتہ ہے حاجی ساہیوان کا وہ نائنٹین کو نکلے گا اور اس کے علاوہ کچھ حاجی ساہیوان جو ہے ہمارے وہ بایاں دلی بھی اپنی جو ہے اس حج کے لیے جو بھی حاجی یہاں پر اپنے مزاری پرائز کو انزام دینے جا رہے ہیں سب کو آج یہاں پر اوقاف ایسلامیہ پنچ کی جانب سے ایڈنسٹیشن اور سدا پنچ کی جانب سے یہاں پر سب کو یہاں پر خیر مدن کیا گیا ہے سب کو یہاں پر آج سی آف کیا گیا اور مبارکوں کے ساتھ یہ خوشی خوشی جائے اور خوشی خوشی جو اپنے پر خرائز کو انجام دے رکھتے ہیں میرے ساتھ یہاں پر مولانا مکچی آرکو بزمی صاحب یہاں پر موجود گئے اور ایک خاص بات یہ ہے کچھ کی روایت رہی ہے آپ لوگوں نے جو کہا ہے کہ یہ کنجستہ ہے ہر ایک جات پانچ مزہد کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے ہر ایک پارٹی کے لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے اپنی طرح سے جو جانے مازے ہاجی ہم کو بھی کہہ رہے ہیں تو ایک بار میں پھر سے دعا کروں گا سیکیورٹی کے دیکھیں ابھی یہاں سے ہماری سیکیورٹی کی گاڑیاں ان کو ہماری آروپیز بھی لگی ہیں ان کو اسکارٹ بھی کریں گے اور آگے جیسے ہی جائیں گے تو سندگر میں بھی ان کے جو گاڑیاں پر آگے لے جانے کی اجام آتا ہے وہ جو ہی طریقے سے آچھا پندو بس کیا گیا ہے تو اس میں کسی کوئی چلتہ گلرز نہیں ہے یہ سب آرام سے جائیں اور اپنے سکر جائیں آج سودی عرب کے لیے موارک خاج کے لیے لوگ یہ بائیس لوگ جو ہیں سمکورٹ سے روانہ ہو رہے ہیں تو ان کو ہم تھوڑی دیر میں روانہ کریں گے پونچ کی گاڑیاں بھی یہاں پر آئیں گی اور مینٹر سے بھی یہاں آئیں گے اور یہاں سے گھٹے ہو کر وایا پیر کی گھلی سندگر پہنچیں گے اور وہاں سے یہ سودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے کل تو میں ان کو سب ہی حاجی لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں ایڈوانس میں ان کو حاجی بھو رہا ہوں شکریہ شکریہ